ٹی وی ون کے نہائیت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹی وی ون سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر سبر و رضا کے ساتھ آپ کا مجبان شبیر ابو طالب یوم آشور آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج یوم آشور ہے اہم ترین دن ہے دنیا میں جہاں جہاں آج دس محرم الحرام ہے وہاں وہاں مسلمان یوم آشور کو منا رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کے فکری پہلوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوم آشور تاریخ انسانیت کا ایک اہم ترین دن ہے یوم آشور تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین دن ہے یوم آشور عاشقوں کا انتظار ہے یوم آشور ہماری زندگی ہمیں اگلے دنوں میں اگلے مہینوں میں اگلے سالوں میں کس طرح گزارنی ہے اس کا سبق و درس دیتا ہے یوم آشور ہر عاشق کے لیے ہر عاشق ہے اہل بیت کے لیے ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے یوم آشور ہمارا انتیاز ہے یوم آشور ہمارا فخر ہے یوم آشور ہمیں بتاتا ہے کہ مارکہ ہے حق و باطل میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس لیے آج کے اس اہم دن اہم یوم یوم آشور پر ہم گفتگو بھی کریں گے کلام بھی سنیں گے اور واقعہ کربلا کے مختلف گوشوں پر اسی طرح سے گفتگو کریں گے جیسے ہم نے اپنی پچھلی ترانسپیشن میں کیا فرق صرف یہ ہوگا کہ ہم نکات نئے واقعات نئے گفتگو نئی اور اس سے جو فکر و نظریات کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اس کے مطلق پہلوں کو ہم دوبارہ ایک نئے سرے سے جائے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے موضوع ناظرین ذرا غور کیجئے کہ نو اور دس محرم العرام کے درمیان کربلا کے میدان میں خیموں کے اندر کیا ماحول ہوگا اس پر غور کیجئے کہ خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا جبکہ امام بتا رہے ہیں امام سکھا رہے ہیں امام تیار کر رہے ہیں اور جو رفقہ ہیں جس میں بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے انہی راتوں میں سے ایک رات آتی ہے کہ جب امام خیمے کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں تقریر فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور اپنے رفقہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو یزیدی لشکر ہے یہ میرے خون کا پیاسہ ہے یہ میری جان لینا چاہتا ہے یہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تم اگر چاہو تو چلے جاؤ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور چونکہ ایسے موقع پر جانے والا جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر سکتا ہے تو روایتوں میں یہ جملہ بھی آیا کہ امام نے چراغ بھی بجھا دیئے کہ اندھیرہ کر دیتا ہوں اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے شرم ساری کا موقع نہیں ہے نہیں ملے گا نہ کوئی گلا ہے نہ کوئی شکوہ ہے اور ایسا ہی کیا گیا اس گفتگو اس پرسوز خطاب کے بعد جب چراغ گل کر دیئے گئے اور یہ کہا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے میرے رفقہ میں سے چلا جائے میں ناراض نہیں ہوں گا اس کے بعد جب چراغ جلائے گئے تو ایک بھی کم نہ تھا اتنے ہی تھے جو چراغ بجھانے سے پہلے موجود تھے یہ بھی تو ایک درس ہے یہ بھی تو بتایا جاتا ہے کہ جب وفادارے نبھاؤ تو آخر تک دبھاؤ یہ بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ اطاعت امیر کیا ہوتی ہے یہ بھی تو سکھا رہا ہے ہمیں کہ جب نیکی کا جذبہ ہو فکر و نظریات جو ہے وہ اس طرف ہوں کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے جب ایمان یہ ہو کہ میری آخرت کیسے گزرے گی جب جذبہ یہ ہو کہ میں آقا کو کیسے خوش کر سکتا ہوں تو پھر یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ میدان سے بھاگ جائیں آج یوم آشور میں ہم جب تذکرہ کریں گے تو اس عظیم کافلے کا تذکرہ کریں گے جس کا کوئی بھی کوئی بھی شریک میدان چھوڑ کر نہیں گیا آج ہم اس کافلے کا تذکرہ کریں گے جس میں شیرخار بچے بھی ہیں خوبصورت نوجوان بھی ہیں آج ہم اس کافلے کا تذکرہ بھی کریں گے اسے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کی زندگی اور جن کی موت ہمیں جینا سکھاتی ہے جن کی موت ہمیں مرنا سکھاتی ہے آج ہم اس عظیم قافلے کا تذکرہ کریں گے انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے جو جنتی قافلہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض قوسر کے جام پینے والا قافلہ ہے آج ہم اس عظیم قافلے کو خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جنہوں نے سعادتوں کو سمیٹ لیا جنہوں نے ہمیں جینا اور مرنا سکھا دیا آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم یوم آشور پر واقعہ کربلا یا میدان کربلا میں جو واقعات ہوئے اس کا تذکرہ بھی کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا واقعہ ہم تک کس طرح پہنچا پھر اس واقعے کے بعد کے جو حالات تھے اس کا بھی تذکرہ کریں گے پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ اس واقعے کے بعد اس جنگ کے بعد جب باقی رہ گئے زندہ رہ گئے پھر ان کی زندگی کیسے گزری ان تمام چیزوں کا ہم آہتہ کریں گے آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہمیں آشور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری عالم انسانیت اور عالم اسلام آج اس بات پر اس واقعے پر اور اس جنگ پر اور اس میدان میں ہونے والی واقعات پر منظر کشی کر رہا ہے سوچو اور فکر کے اندر مستقرہ کے رحمت ہے کہ کیا ہم آج کے اس پرفتن دور میں ایسی قربانی دے سکتے ہیں کیا آج کے اس پرفتن دور میں ہماری بچیاں ہماری عورتیں ہماری بیبیاں ایسی قربانی دے سکتے ہیں کیا ہمارے بچوں کو ہم نے تیار کیا کہ وہ ایسی قربانی کے لئے تیار ہوں کیا آج کے اس دور میں واقعہ کربلا سے ہمارے بزرگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساتر ستر اسی سال کی عمر میں بھی وہ جذبہ جہاں سے سرشار ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا آہتہ کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ شبید میزمی صاحب مفتی غلام دستگیر صاحب علامہ مدنی رضا صاحب اور ہمارے بہت بھی پیارے سنہ خواہوں گے نوحہ خواہوں گے رزوان اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مکتر سے وقت کی خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر سبر و رضا ہماری نشریات محرم الحرام کے خصوصی نشریات جو آپ ٹی وی ونز سے دیکھ رہے ہیں آج یوم آشور ہے اور اسی حوالے سے تسلسل یہ ہماری پیشلی ٹرانسپیشن کا جو آپ نے شب آشور یعنی نو محرم الحرام کو دیکھی تھی سماعت کی تھی اور خوبصورت گفت کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی سادت حاصل کی موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم علامہ شبید میزمی صاحب علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کو السلام علیکم اور یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہم بیان کرتے ہیں جہاں سے امام علی مقام چلے تھے وہاں تو اتنے سارے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں تو مورخین نے یا تاریخ میں جو جملے لکھے گئے جو واقعہ لکھا گیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے جو واقعہ کربلا ہوا کربلا کی سرزمین پر یہ ہم تک کس طرح سے پہنچا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا تیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین شبیر ابی طالب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ٹی وی ون کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ دہ کرتا کہ روز آشور کی ٹرانزمیشن میں ہمیں گفتنو کا موقع دے رہے ہیں کربلا کا واقعہ جہاں زمینوں پر دیکھا گیا وہاں آسمانوں پر دیکھا گیا جہاں فرشتے ہمارے عامال کے تمام جزیات کو لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حبیب کے نواسے کے تمام حالات کو فرشتے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مکتوب کیا ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کے دیکھا جائے گا لیکن تاریخی لحظ سے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ مطالب ہم تک کیسے پہنچے اس کے لئے میں بہت ہی سادی بات بتاؤں کوئی ٹیکنیکلیٹی ہمیں ضرورت نہیں ہے یزید نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے پیغام دیا کہ جب حسین ابن علیہ السلام کو شہید کر دو تو اس کے بعد ان کے اور ان کے اقربہ کے سروں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ شام بھیجوا ایسا تاریخ میں اس میں کوئی لذبی ایسا نہیں جس کا کوئی انکار کر سکے اب بجائے اس کے کہ ڈائریک شام بھیجا جائے سوچا کیا پہلے ہم اپنے اس وقت گورنر کے پاس لے جائیں تھوڑے انام اکرام لے لیں پھر وہاں سے ڈیوٹیاں چینج ہو اور شام چلے جائیں یہ اتنی بڑی ٹیکنیکل مسٹیک کر دی یزید میں کہ اگر وہ یہ مسٹیک نہ کرتا تو شاید اتنی جزیات کے ساتھ کہ چھے مہینے کے حضرت علی حضر کی شہادت کے وقت امام علیہ السلام نے کیا جملے فرمائے وہاں سے کیا جملے آئے یہ ہم تک نہ پہنچا ٹھیک ہے راوی تھے یزید الاشکر میں بھی بعض کوفے کے راوی موجود تھے لیکن یہ جو حضرت امام علیہ السلام اور مصطورات کو مصطور کی نواسیوں کو بے پردہ لے گئے تو انہوں نے ہر مرحلے پر باقاعدہ خطاب کیا جیسے جنابِ دینب صلی اللہ علیہ نے کوفے کے بازار میں ایک اشارہ کیا اچھا یہ ایک عجیب استراب کی حالت میں تھے لوگ کہ یہ ہو کیا گیا نا خبر پہنچی پھر اب یہ لوگ آئے ہیں سر نظر آ رہے ہیں دیکھ جنعہ فرمائے اب تم کس چیز پر رو رہے ہیں تم نے تو رسول کی جگر کو چھل نہیں کر دیا تم نے زہرہ کے لال کو شہید کر دیا اب تم زندگی پر روتے رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک بات بعض لوگ کہتے ہیں تو میں اس کو واضح کرنا کہ کوفہ شہر جو ہے وہ تمام جہاں جہاں سے فتوحات ہوئی تھی وہاں کے جنگ جو وہاں پر آکے رہنے لگے تھے اسے کہ دار الخلافہ بن چکا تھا امیر وآلہ علیہ السلام نے جو حالات ہوئے تھے جس کو میں یہاں بیان نہیں کرنا ہے مدینہ سے دار الخلافہ کوفہ تبدیل کیا تاکہ یہاں سے امارت المسلمین جو ہے اس کو سنبھالا جا سکے تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود تھے اور انہیں میں سے لوگ پھر کربرا کے لشکر میں آئے تو یہ جو امام عبداللہ علیہ السلام نے اور جناب جنب صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ پر جناب عمر قلصوم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خطبات بیان کیے اور پھر جہاں رات تک قیام ہوتا تھا وہاں پر خواتین آتی تھی ان سے گفتو کرتی تھی چوتھ امام علیہ السلام سے آکے مرد گفتو کرتے تھے تو وہاں پر وہ واقعات بیان ہوتے گئے اور ڈائریکٹ جو دیکھا گیا وہاں پر پھر مرتب بھی ہوا ہوگا یہ بار اس کے بعد پھر مدینہ جب واپس آئے ہیں تو چوتھ امام علیہ السلام نے تقریبا 34 years plus minus جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اس میں کربرا کے ایک ایک واقعے کو انہوں نے واضح طور پر بیان کیا اس کے لئے گئے ہوں گے پھر دوبارہ وہاں اس علاقے میں تحقیق کی مزید جملے مزید منظر کشی بعد میں دوسرے مورخین گئے اس نے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد قیام مختار قیام تابعین جو حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد کھڑے ہوئے ان لوگوں نے پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ جیسے مثلا حرمالہ کو پکڑا گیا یہ آپ کا سوال بہت اچھی جگہ پر لے آیا ہے حرمالہ کو پکڑا حرمالہ یہ بتا تو نے کیا کیا تو پھر اس نے سارا بتایا اب اس نے بتانا شروع کیا پھر وہ مرتب ہوا عمرہ ساتھ تو بتا وہاں سے پھر باقائدہ یہ ترتیب کوفہ میں شروع ہوئی اور وہ ترتیب مدینہ میں شروع ہوئی اور پھر تاریخ کی مدینہ صاحب آپ کے پاس کیا معلوم آتے ہیں یہ سارا واقعہ جو ہم تک پہنچا ہے اور بعض کتابوں میں جیسے میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں اس میں ہر کتاب دوسری سے تھوڑے سی مختلف بھی ہوتی ہے دیکھیں تاریخی واقعات کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ تاریخی واقعات میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ ایک فطری چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا آج سے چودہ دن پہلے بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ مختلف افراد کی طرف سے ہم تک پہنچتا ہے مکس اپ کر کے ہی پہنچتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ مستند طریقے سے ہم تک پہنچا ہو یہ مستند طریقے سے ہم تک ضرور پہنچا ہے کہ وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کی اور آپ خود دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافلے میں ہر کوئی شہید نہیں وہاں امام زین العابدین وہ اس وقت وہاں پر موجود رہے کیونکہ سرکار علیہ السلام کی نسل مبارکہ کو آگے چلنا تھا پھر نبی کریم علیہ السلام کی نواسیاں وہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے بھی تو آگے پھر یہ بات بتائی ہوگی کہ ہم پر کس طریقے سے ظلم کیا گیا تو پھر وہاں سے آگے مستند لوگوں تک کچھ واقعات ہم تک پہنچیں بعض لوگوں نے اس میں ایگزیجریشن کی بعض لوگوں نے اس کے اندر کچھ مداخلت کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ وہ اس واقعے کو مسخ کریں لیکن چونکہ یہ واقعہ حق و باطل کا مارکہ تھا یہ ایک سوچ کا ایسا معاملہ تھا کہ جس میں حسینیت اور یزیدیت کی سوچ کو ممتاز کرنا مقصود تھا تو ہمارے مستند مورخین نے کافی حد تک کوشش کی کہ اس کے مستند ذرائع سے اس کو حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ حق کا پیغام پہنچ سکے تو ایک ایک جملے کے بارے میں تو ہم دلیل سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو حسینیت ہم تک پہنچی ہے وہ بڑی مستند پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ اچھا مبتی صاحب اس میں امام زینل عبدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو ہم تک پہنچائے پھر یہاں سے ان کے کردار کی جھلک اس کے اثرات بھی واضح ہونا شروع ہوتے ہیں پھر وہ خود اتنی بڑی عظیم ہستی تھے کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ زیادہ نمائی ہوئے اور ان پر بہت کچھ کہا گیا لکھا گیا آج بھی کتابوں میں جو کچھ ان کی بردباری حلم سخاوت کردار کے بارے میں لکھا گیا وہ یقینا وہ بھی ایک مشہ لے راہ ہے تو امام زینل عبدین کی شخصیت پر کچھ دو چار جملے اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن صورت المستقیم سب سے پہلے تو آج بہت بڑی رات ہے اور بڑی عظمتوں والی رات ہے مبارک راتیں بابرکت رات ہیں اور دعاوں کی قبولیت قریبی علماء نے صورت میں لکھا ہے فرمایا کہ اس طرح دعائیں مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے سجدنا امام زینل عبدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں امام زینل عبدین کی شخصیت کا تو اسے لگتا ہے کہ سارے جہان کی بھلائیاں خوبیاں اللہ 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 نے ان کی ذات اقدس میں جمع کر دی اور کیوں نہ ہو کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدائج سے لے کے دو سال تک جو تربیت پائی ہے مولائے کائنات علی المرتضی شہر خودہ رضی اللہ دو سال تک پھر آپ کے جو تایہ جانتے ہیں امام حسن مشتبہ رضی اللہ دس سال تک ان کی خدمت میں رہے اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو آپ انداز سے لگائیں کہ آپ سوچیں کہ کوئی شاگرد ہوتا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ شاگرد اس کا استاد اتنا بڑا آدمی ہے تو اس سے شاگرد کی عظمت پتا پڑتی ہے کہ جس کا استاد اتنا بڑا ہے ان کے دادا جان مولای کائنات ان کے تایہ جان سیدنا امام حسن مشتبہ ہو والد امام حسین پاک ہو تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ مکمل ہو گیا اچھا یہاں ایک بعد میں آپ کو عرض کروں ایک عجیب اتفاق ہے ایک عجیب تعلق ہے کہ جو قاتلین حسین تھے نہ تو کوئی زندہ بچہ سب قتل کیے گئے مارے گئے زلت کی موت مرے اور دوسری بڑی بات نہ کسی کو توبہ کی توفیق ہوئی یعنی اللہ رب العزاء قرآن مجید فرقان حمید میں رشاہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا بس جو گناہ کرو گا اللہ کے حضور آ جاؤ سچن سے معافی مانگو لیکن قاتلین حسین اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی اللہ اللہ تو امام سنین عابدین ندی اللہ تعالیٰ نے تشریح فرماتے ہیں مدین منور میں اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں جو بھی جہاں سے بھی آئے نا یہ اسی گھرانے کا خاصہ ہے خالدین اٹھاتے ہیں قرآن پاک میں ہیں اللہ کی محبت میں بیان کریں اللہ اکبر جی جی قرآن پاک میں بھی واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ امام حسین پاک امام حسین پاک دونوں بچے بیمار ہو گئے تو نظر مانی گئی اچھا یہ نظر ماننا منت ماننا یہ مسلمانوں کا قدیمی طریقہ ہے قرآن پاک میں اور بھی مثالیں کہ ایسا ہو گیا تو میں یوں کروں گا ہاں یہ کروں گا تو اس کی کئی احکامات اس کی احکامات علیہ مقوقعات موجہ اجازت دیں دیرہ کیا میں ساری احکامات بیان کروں میں سے مقتصر احکامات کرتا ہوں کہ منت مانی گئی منت کیا مانی گئی کہ ہم تین روزے رکھیں گے کون مولا کائنات علیل مرتضہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونا ان نفس سے خدسے نے منت مان لیں کہ اللہ ہمارے بچے کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں گے پہلے دن روزا یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے ساری کائنات اس گھرانے کے صدقہ بڑھتا ہے اور عالم کیا ہے حضرت عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں بس ظاہر ورنہ تو یہ تو شہزادی ہے کون ہیں ان کے صدقے میں تو نعمتیں ملتی ہیں حضرت قیامت کے دن شہزادی کون ہیں جب جائیں گے تو ستر ہزار ہروں کی جربت میں ہوں گے اور روایت میں آتا ہے کہ اعلان کیا جائے گا اے لہے محشر اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لو کہ رسول اللہ کے شہزادی جنت پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اب عالم یہ ہے کہ مولای کائنات دن بر گئے کچھ مزدوری کر کے کھجور لے کر آئے دستر خان بھی جائے گیا ہماری طرح دستر خان نہیں تھا حضرت جو افطار میں ہمہ لوگوں کیا ہم تو نا شکر ہیں ملکل نا شکر ہیں وہ کھجور ہے اور پانی رکھ کے بیٹھ گئے ایک یتیم آ گیا دستہ اور دروائے دستہ ہوئی آواز لگائی ہے کوئی یتیم کو کھانا دے دستر خان سمیٹھا کوئی اس گھرانے بھانکے مانگ رہا ہے اللہ اللہ دستر خان سمیٹھا اور سارا سمیٹھ کے اس فقیر کو دے دیا اس یتیم کو دے دیا اللہ اللہ پھر دوسرے دن مسکین آ گیا تیسرے دن اسی قیدی آ گیا تینوں دن دستر خان اٹھا کو دیا گیا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ قرآن پاک کے اندر سور دھر میں آیتیں نازل ہو گئیں بسیور اللہ کے قلب اثر پر تو اب وہی گھرانہ اس گھرانے سے تربیت ہوئی محمد صلی اللہ لابدین کی مدینہ منورہ میں آپ دستر خان سجا کے بٹھیں تو ایک شخص آ گیا اچھا یہ وہ بدبخت تھا کہ جو یزید کے ساتھ لشک میں شامل تھا اور پانی بند گیا تھا اور پانی بند گیا تھا ان بدبختوں میں شامل تھا یہ Brother تو یہ آ گیا اور امام پاک نے اس کے سامنے دستر خان بچھایا اور یہ کھانا کھانے لگا کھانا کھاتے کھاتے اس نے کہا حضرت آپ مجھے پچھانا نہیں شایا تھا اور آپ مجھے اتنی تاباسوں کر رہے ہیں کھانا میرا آگه لگا دیا پانی میرا آگه رکھ دیا میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے آپ لوگوں پانی بند کیا تھا جنہوں نے آپ پر مظالم دہائے تھے جنہوں نے بیعت کے عبادے کر کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اللہ ہو تاریخی جملہ بس آخری بات کر کے بعد خدم کرتا ہوں تاریخی جملہ امام عزیز عابدین رضی اللہ عنہ نے اشار فرمایا فرمایا وہ تمہارا کردار تھا وہ تمہارے گھر کی تربیت تھی اور یہ جو ہم نے کھانا رکھا ہے یہ ہمارے گھر کی تربیت ہمارا کردار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس خوبصورت جملے کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے تبارہ ملاقب میں فاطمہ اور یہ میرا حسین ہے خوش آمدید ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیکر سبر و رضا کے ساتھ جو محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ ٹی وی ون سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لئے ہمارے بہت ہی پیارے عزمان مرزا موجود ہیں جی کلام پیش کریں جیسے بھی شکیر ویہ آپ نے بطایا تھا کہ روز آشورہ ہے اور روز آشورہ کو کیا منظر ہوگا اللہ تو اسی منظر کو لے کر ایک کلام مجھے یاد آئی ہے میں وہ پیش کرتا ہوں کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اور چین تا تھا شم شم رچا دے اور زینہ بار بار چین تا تھا شم شم رچا دے اور زینہ بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی سجے گئی کانس کے ٹکڑوں سے اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی سجے گئی کانس کے ٹکڑوں سے اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کی دل ہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سے کسنا کو بلا بابا کسے قید میں بالی سے کسنا اپنی چادر کے محافظ کو بلا بابا کسے ارے مو پہ مو رکھ کے جو سوئی ماجہ کا تی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی خون دل اپاس کسا سب بہے گیا عرل میں مگر خون دل اپاس کسا سب بہے گیا عرل میں مگر دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی تماچے پیس ہے کسنا مو پہ رکھ کر ننہا تماچے پیس ہے کسنا مو پہ رکھ کر ننہا ارے نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا آج یومِ آشور ہے اور یومِ آشور کے حوالے سے میدانِ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کی منظرکشی کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور فکر و نظریات پر بھی گفتو کر رہے ہیں اچھا اللہم صاحب یہ بڑا اہم ہے جاننا ہمارے ناظرین کے لئے ہم سب کے لئے کہ جب امام میدانِ کربلا پہنچے تو اس وقت کیا فرمایا کیا کچھ وہاں ہو رہا تھا کیا منظرکشی کی محققین نے اس کی اور وہاں کیا حالات تھے جب وہ کربلا میں پہنچے بہت خوب اللہ کو جدائے خیرد ایک بہت حساس سوال آپ نے کیا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ درس ملتا ہے کربلا پہنچ کر جب پتہ جلا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر مجھے قربانی دینی ہے تو پوچھے زمین کا مالک کون ہے آپ دیکھیں ہم قبضے کر جاتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں مالک تو پوچھتے ہی نہیں ہم سب ہر چیز کر جاتے ہیں مالک کون ہے بلائے کہ یہ کتنے میں بیچو گے سودا تیہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے زمین خریدی ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے دفن کی جگہ کسی کی زمین پر نہ ہو جائے لیکن اس سے بہت بڑا درس ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کوئی کام مت کرو خاص کر دین کا کام تو مت کرو اس زمین کو خریدا ہے باقاعدہ پیسے دے کے اور پھر ان سے کہا کہ میری شہادت کے بعد جب میرے زیارت کے لئے لوگ ہیں تو تین گنہوں کو مہمان رکھنا آج بھی وہ رسو وہاں پر موجود ہے ایک ایک چیز ہے دوسری چیز مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کی میں بھی ارز کرتا چلوں امام علیہ السلام نے اطراف والوں کو دعوت دی اب انہوں نے قبول کی یا نہیں کی جو صورتیات کی شبِ آشور شراغ گھل کر کے اور یہ اعلان کیا کہ تم لوگوں نے مجھ سے وفا کی ڈیوٹی پوری ہو گئے جو جانا چاہتا چلا جائے قیامت میں بھی اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا اور اگر تم خباحت محسوس کرتے ہو تو میرے اہلِ حرم میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے نکل جاؤ تاکہ ہسٹری میں یہ نہ آئے کہ امام علیہ السلام کی مدد میں اصلا دیکھا دیکھی میں مجبوراں اور جب چراغ روشن کیا گیا تو دیکھا کہ نہیں سب اپنے جگہ پر موجود ہیں حتیٰ جو نوجوان تھے وہ بھی اپنے جگہ پر یہ دوسرا درس ہے دین کے معاملے میں کسی کو آپ جبر نہ کریں اس کو دین کی اتنی خوبصورت ہی بتائیں اللہ تعالیٰ کی وہدانیت کی اتنی خوبصورت ہی بتائیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہو جبر نہ ہو ایک اور چیز جو کرونا ہمیں نظر آتی ہے جنگ شروع ہوتی ہے اچھا سات تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ جب خیمیں ہٹائے جا رہے تھے تو حضرت عباس علمدان نے آکے جناب علیہ السلام کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت ارس کیا آگا اگر اجازت ہو تو امام علیہ السلام کیا بات کریں جنگ اور میں شروع کروں نہ میرے بابا نے کبھی جنگ شروع کی نہ میں کبھی جنگ شروع کروں جنگ شروع کی جائے گی تو جواب دیا جائے گا یعنی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے لئے تیار ہے پھر کم از کم چار سے پانچ مرتبہ عمر ساتھ کو میدان میں بلائیا گیا اور عمر ساتھ جس امید میں تو رے کی حکومت کی امید میں آگے بڑھ رہا ہے میرے خون میں اگر تیرا ہاتھ رنگین ہو گیا تو نہ شفاعت دنیا ہے نہ شفاعت آخرت ہے نہ دنیا کا مال ہے جو کہ پھر تاریخ نے دیکھ لیا کہ وہ دیوانہ گھومتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا تا میں نے حسین کو شہید کروا دیا یہ نمتہ ہے دو نقطے اور عرض کرتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں امام علیہ السلام جنگ شروع ہوئی اور اصحاب شہید ہو رہے تھے امام کے ایک صحابی نے آسمان کے طرف دیکھا اور کہا حسین الصلاة امام نے وہی جنگ روپی جب سب چھوڑ گیا جیسا امام علیہ السلام جنگ سفین میں ان کے صحابین آگے کا تھوڑی در ٹھہر جائیں ہم جنگ کر لیں پھر نماز نماز کے لئے تو سب کچھ ہے امام علیہ السلام نے بھی باقاعدہ طور پر اس بات کو واضح کیا نماز کی اولویت اپنی جگہ پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پوری دنیا کے سامنے واضح ازار یہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بندگی نماز ایک طریقہ ہے ہماری زندگی میں ہم بعض مطبع میں کوئی پرسنل ہی نہ لے ایک متقبرانہ سٹائل سے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تکبر پسندے تو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا تکبر کو ختم کرو اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جو میں نے ارس کیا تھا آخر وقت میں ایک دعا باقی تو جزیات واقعات ہیں اس دعا میں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اور یہ ساری قربانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے لئے اور اسی کو شہادت کا نام دیا بہت خوبصورت گفتگو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے میں فاطمہ ہاری میرا حسین ہے 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 ہمیں یہ پتا ہو کہ اس گلی میں ہم جائیں گے تو یہاں پر ہمارا پرس چھین لے گا کوئی یا موبائل چھین لے گا یا یہ علاقہ خطرناک ہے رات کو یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے یا پولیس الٹ دیتی ہے یا انتظامی الٹ دیتی ہے کہ آپ نے ان دنوں سے ان دنوں تک پر حجوم جگہوں پر نہیں جانا تو ہم پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں یہاں تو پورا کمبہ ساتھ جا رہا ہے اور ساری روایتیں موجود ہیں اور امام کو معلوم ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا پھر کیوں گا مسئلہ یہ ہے دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے بلکہ قرآن پاک قرآن پاک اللہ کے کلام میں شہید فہمائے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑھو لیکن یہ ہلاکت نہیں یہ شہدت ہیں پہلی بات دوسرا یہ کہ جب یہ واضح باتیں جیسے ہم نے کل محرم کی ٹرانسمیشن میں ذکر کیا کہ کثیر احادیث کثیر روایت یعنی ایک دھوم مچ چکی تھی کہ غسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا جس کو تف کہا جاتا ہے جس کو نواویز کہا جاتا ہے جس کو غادریہ کہا جاتا ہے یہ کہا سب کربلا کے نام ہیں لیکن پھر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گئے لیکن یاد رکھیے کہ وہاں پر اہلِ بیت کا امتحان ہوتا ہے بالخصوص امام علی مقام کا اور یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے ورنہ جن کے نانا کی یہ شان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث حضور فرمائے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے ہوگے میرے ساتھ چلے اللہ جو ہاتھ اٹھائیں جن کے والدہ تو جنت کے کھانے ہوتا رہے ہیں تو وہ چاہتے تو یہ کہا یہ مصیبت یہ بھلا یہ پریشانی ٹل نہیں سکتی تھی لیکن اس کے باوجود امتحان لیکن قبلہ امتحان دینا قابل طالبین کی نشانی ہے اور امتحان سے جی چھوڑانا نالائق کو اشیبہ ہے اور یہ تو وہ گھرانا ہے جو اس گھرانے سے واپسا ہوتا ہے نالائق بھی ہو تو لائق بن جاتا ہے جو جھوڑ جائے خالی جو محبت کر لے جو نسبت بنا لے جو تعلق قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو لائقوں میں شمار کر دیتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں گئے اچھا دوسری بات بڑے ایک اہم بات دنیا کا اصول یہ ہے پوری کائنا اصول کیا ہے کہ آپ پہلے امتحان دیں گے پھر ڈگری ملے گی ایسے ہی حضرت پہلے امتحان دیجئے پھر ڈگری ملے گی اور اس گھرانے کا کیا ایک الگ نظام ہے اور اللہ کی کیا رحمتیں اس گھرانے پر کہ ڈگری رسول اللہ نے پہلے عطا فرما دی اور کیا عطا فرمائی ہمیں میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور ڈگری کیا عطا کر رہے ہیں حضور ان کو چوم رہے ہیں جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ڈگری عطا کر دی اور پھر کربلا میں امتحان ہوا اس لئے براہ دلے عظا فرماتے ہیں کہ رسم کا مہدہ بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحانہ الے بیٹا تو یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین کہ پوری دنیا کو پتہ پڑ جائے کیونکہ اگر اس میں پیچھے ہٹ جاتے نا پیچھے ہر سکتے تھے جو کہ جیسے کہ علامہ مدنی جاتا نے بیان کیا کہ عظیمت اور رخصت تو یہ چونکہ اتنا بڑے امام تھے تو ظاہر تھی بات ہے انہوں نے رخصت تو اختیار نہیں کر رہی تھی اور پھر یہ حضرت کی کرتو دے چکے تھے اسے موریخی نے لکھا تھے کہ حضرت ہم اور آپ تو عام سے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں اگر ہم کسی امام مسجد کو قبلہ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیں دیکھ لیں تو یہاں تو دیکھنے کی بات کروں نمہ بھی پڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے نہ بھلیں کہ ہماری نماز نہیں ہے اس ملوی کی بیچ ہے یہاں تو دیکھنے کی بات ہے لوگ خلی سن لیں تو پھر لوگ نمہ پڑھنا چھوڑ دیں ہاں کہ یہ بد کردار ہے یعنی ہم گناہ کہا رہے ہیں خطہ کہا رہے ہیں ساری گناہ ہم کرتے ہیں بس اللہ ہمارے عیبوں کی لاج رکھے عیبوں پردہ رکھے آپ سوچیں امام علی مقام خود متقیوں ہیں امام جن کے گھر پر بے اجازت ہاں بے اجازت جبرہ ہی لاتے نہیں جن کے بیٹے سجاد ہوں جن کے بیٹے امام تقی ہوں جن کے بیٹے امام اسے قازم جیسے ہوں تو آپ سوچیں امام علی مقام محرقی نے لکھا ہے تاریخی بن ساکیر کے اندر ہے کہ امام پاک جب یہ یزید کی یہ کارستانی کو علم ہوا نا تو ایک حج کا موقع آیا تو اس میں یزید حج کرنے کے لئے بیت اللہ شریف آیا تو امام پاک کو پتا پڑا مدین منورہ میں کہ یزید آیا ہوا ہے تو پاک امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس کو سمجھانے کے لئے آپ تشریف لائے مقیہ مقرمہ کیونکہ دھرانہ ایسا تھا نا جہاں واضح و نصیحت کی جاتے تھے جہاں لوگوں کے قلوب کو پاک کیا جاتا تھا جہاں آزہان کو پاک کیا جاتا تھا تو امام پاک تشریف لائے تو امام زنر عابدین رضی اللہ تعالی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب یہ وقت کے امام بھی تھے قاضل قضاء بھی تھے اور خانواد ہے رسول کی یہ تنہا چشم و چلاغ بچے تھے دنیا کے اندر میں کہ جن سے بڑی سمجھانے ہستی ہے پاک زدوہ موجود نہیں تھی امام حسین جیسی امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید شراب پی رہا ہے یہ مورخی نے لکھا ہے تک کتابوں میں تاریخ قطبہ ملتا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس نے شراب پی اس بدبخت نے اتنی بڑی جورت کی یعنی اتنا گناہ پر دلے رہو چکا تھا یزید کہ اس نے امام حسین کو بھی شراب کی پیشتش کی اب آپ خود بتائیے کہ جو امام حسین مقام اپنے آنکھوں سے اس شرابی کو بدکار کو حتیٰ کہ زانی بھی لکھا ہے علماء نے اس کو جو اتنا بدکار شخص ہو اس کو دیکھ چکے اپنے آنکھ سے تو اس کی بیعت کیسے کر سکتے تھے اس لئے آپ نے شہید ہونا حالت و واقعات کا علم تھا ساری پیشنگوئیاں سامنے تھیں امام کو پتا تھا کہ کربلا جاؤں گا تو شہید کر دیا جاؤں گا تو پھر بھی کیوں چلے رکے پھر ایک اور مقام پھر ایک اور مقام لوٹنے کی کوئی صورت کیوں نہیں بنائی سوال جو ہے وہ جبر اختیار کے منزلوں میں داخل ہو رہا ہے اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے سید الشہدہ یہ جانتے تھے کہ اصحاب قصہ یعنی آئے تطہیر کے پانچویں رکن ہیں مباحلہ کی پانچویں ہستی ہیں جو اب دنیا میں باقی ہیں سور حلطہ کا بہت خوبصورت بیان مفید صاحب نے دیا اس کی پانچویں آخری ہستی ہے یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو جان لیا کہ اب اتنے بڑے مسئلے کے حل کے لیے صرف گفتگو کافی نہیں رہے گا عمل عمل اور ایسا عمل جس سے خون بہے گا دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلا دیتے ہیں ایک آنسو آنسو ایسا ایک اسلحہ ہے کہ جو ظالم کے دلوں کو ہلا دیتے ہیں ایک دوسرا خون سید الشہدہ یہ جانتے تھے کہ ایک علاقہ دیکھیں ہم ایک سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکہ وارثہ آدم صفت اللہ السلام علیکہ وارثہ نوحن نبی اللہ انبیاء کے نام لے دیں جو ہمیں پتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ وارث ہیں کیوں ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ امام نے دیکھا کہ ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء کی محنت اور خاص کر میرے نانا کی محنت اب ضائع جائے گی دین کے اندر تحریف کھل کے سامنے آرہا اور لوگ یزید کی بیعت کرنے لگیں نئے کی ہوتی یا سوال کر رہے ہوتے تو ایک الگ بات بیعت کر رہے ہیں ایسی صورت میں اگر میں ٹھیک ہے تاریخ میں آیا اور جو کوئی بیان کرتا ہے تو ہم اس کی نگیٹ نہیں کرتے لیکن یہ امکان ہی نہیں تھا کہ بعض ایک آیا ہے کہ وہ کہے مجھے ہند جانے دو یا مجھے مسلم یہ کرنے دو سید الشہدہ نے اس بات کو اٹھان لیا تھا کہ اگر لوگوں نے بیعت نہیں کی ہوتی تو میرا طریقہ کوئی اور ہوتا ہے خبر آ رہی جیسے یزید کو یہاں سے خبریں جا لی ویسے وہاں سے وہاں سے خبر آ رہی ہے جوگ در جوگ لوگوں نے بیعت شروع کر دیئے اب سید الشہدہ نے یہ بات جان لی کہ وہ جو نانا نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا اگر دین پر وقت آئے تو قربانی دو گے اب وہ قربانی کے لیے اختیار کے ساتھ تشریف لے گئے اور اختیار کے ساتھ کیونکہ عظمت اسی وقت ہے جب اختیار کے ساتھ اگر جبر کے ساتھ ہے تو پھر اس کی معافی کی بات آ جاتی ہے کہ وہ تو مجبور تھا اس نے قتل کیا یہ تو مجبور تھے یہاں پر اختیار کے ساتھ اور جو دعا پہ میں بار بار اسرار کر رہا ہوں اسی بات کے لیے اسرار کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے سوال بنا لیا اور اچھی طرح بات ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ میں کسی نظام جبر کے تحت نہیں آیا ہوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے نانا کی تمام چیزوں کو اور محنتوں کو نتیجے تک قیامت آج میں نہیں پتا چلتا ایک منٹ کے لیے ہم کربلا امام حسین کو سائیڈ پہ رکھتے کہ واقعہ نہیں ہوا تھا یزید شراب زنا محرم سے زنا اور باقی چیزیں آگے کیا ہوتا تو آج اور قیامت تک یہ جاننے کے لیے تمیز کے لیے اس تمیز کے لیے لائک رافت دین راستہ موجود ہے اپنانا ہے تو اپناؤں نہیں اپنانا ہے کیا بھر کلام پیش موچ رئی خلق میں اپنے آنکھوں کیا کیا موچ رئی خلق میں انہیں آنکھوں کیا کیا دیکھا موچ رئی خلق میں پر کہیں سیتے پیوں پر سنم آقا دیکھا موچ رئی خلق میں موچ رئی خلق میں موچ رئی خلق میں شاہ کو شاہ کو آلو دیکھوں موچ رئی خلق میں موچ رئی خلق میں شاہ کو آلو دیخو میں بس کو بے جالب دریان ہاں دیکھا موج رئی خلق میں اور میں نے دیکھا محرم الحرام کی خصوصی نشریات پی کر رہے صبر و رضا یوم آشور کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اچھا اللہ محمد رضا صاحب یہ بتائیے کہ اس واقعے میں جہاں حضرت امام حسین کا تذکر آتا ہے کہ حضرت عباس کا تذکر آتا ہے حضرت علی اکبر کا تذکر آتا ہے علی اذکر کا تذکر آتا ہے حبیب ابن مظاہر کا تذکر آتا ہے امام زین العبدین کا تذکر آتا ہے بی بی سکینہ کا تذکر آتا ہے وہاں حضرت بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا بڑا تذکر آتا ہے تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ دس محرم الحرام جو میں آشور کو بالخصوص اور اس پورے واقعے میں بالعمم ان کا جو کردار مثالی وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً آپ کا کردار اس باقعے کے اندر انتہائی نمائع ہے دیکھیں مرد بہدوری کا اظہار کرتا ہے وہ جررت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی طبیعت میں یہ وضیعت فرمایا ہے لیکن ایک خاتون جب ندر ہو کر کلام کریں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر بطور خاص کرم فرمایا ہے کہ سامنے ایک سے بڑھ کر ایک ظالم موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس قدر جررت کا اظہار کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے کہ تائد الہی اس خانوادے کے ساتھ موجود ہے کہ اس خانوادے کے مرد تو مرد عورتیں بھی اپنی بہدوری کے اظہار میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ عدرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو اس بات کے لئے تیار کیا کہ وہ جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو عذیت اور تکلیف نہ ہو لیکن یہ وہ ماں ہیں کہ جن کے سامنے یکے بعد دیگرے نوجوانانیں کربلا شہید ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد کو نصیت کرتی ہیں کہ حق سے پیچھے مدڑھنا اور پھر جب یہ واقعہ کربلا ہو جاتا ہے تو واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد جب آپ شام میں جاتی ہیں اور وہاں پر یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بھی خدبہ دیتی ہیں وہاں پہ بھی یزید اس وقت کا حاکم ہے تمام طاقتیں تمام قوتیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جرت و بہدری کا اظہار کرتے ہوئے خدبہ دیتی بھی اس کا احساس دلاتی ہیں کہ تُو نے ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم کی ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے لیکن اس کے باوجود تُو نے اس کا پاس نہیں رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر شریعت پر بات آجائے اگر دین کی سر بلندی کے لئے بات آجائے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ اختیار عطا فرمایا ہے عورتوں کے لئے بھی ایک کردار مقرر کر دیا ہے کہ عورت بھی وہاں پر اپنی بہدری اور اپنی سنفیں نازوکی کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹے وہ بھی دین کی سر بلندی کے لئے کوشش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دین کی سر بلندی کے لئے پھر وہ بھی کوشش کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام و مرتبہ بلند کرے گا ہمارے یہاں پر عموماً عورت کو جانے کمزور سنف سمجھا جاتا ہے کہ عورت کمزور سنف ہے لیکن شریعت میں متعارہ نے اور واقعہ کربلا نے یہ ظاہر کر دیا کہ عورت اپنی طبیعت کے اعتبار سے ضرور کمزور ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لئے بات آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تائد اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کی جنس کی کمزوری پر اس کی طاقت غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ باطل سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس واقعے میں انتہائی نمائی ہے اور آج کی خواتین کو یقیناً اس کردار سے فیض حاصل کر کے اس صیرت پر عمل کرنا چاہیے ہماری خواتین عموماً جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنی بیچارگی کا اظہار کرتی ہیں اور دین کے معاملات میں سستی کا شکار ہو جاتی ہیں مسائب پہ شکوا کرتی ہیں اور پھر اس میں سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ہمیں تو جوہاں وہ سسرال کے معاملات تھے تو ہم نے نماز چھوڑ دی ہم نے جوہاں وہ سسرال کے معاملات تھے شوہر کے مسائل تھے تو نماز چھوڑ دی بچوں کو سنبھالنا تھا تو نماز چھوڑ دی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائب ایک عالی درجے پر موجود ہیں اور اولاد سامنے شہید ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جوان بیٹے شہید ہوتے بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود جرت و بہدری ایسی ہے کہ جو انسان مردوں کے لیے بھی سمجھ لیں کہ عالی کردار ہے عورتوں کے لیے تو ہے ہی لیکن مرد کے لیے بھی عالی کردار ہے کہ جب وہ خاتون ہو کر جرت و بہدری کا اظہار کر رہی ہیں تو مرد میں تو پھر ویسے ہی جرت ہوتی ہے بہدری ہوتی تو اس کو بدر جائے عتم جرت و بہدری کا اظہار کرنا چاہیے علماء صاحب کو اضافہ حضرت بی بی زینب اور حضرت بی سکینہ کے حوالے سے مہتی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اس میں میں یہی ارز کرتا چلوں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسلام میں عورتوں کو جیسے میں نے نو مورم کی ٹرانزمیشن کے سطلے میں ارز کیا تھا ایک خاص اہمیت ہاں میں اگر عورت اللہ کی اچھی بندی بن جائے پورا خاندان بن جاتا ہے اور اگر عورت کو معذرت کے ساتھ بے پردہ نکال دیا جائے تو آنے والی نسل بھی ختم ہو جائے اس وقت جو لوگ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں گئے وہ دو طرح کے تقسیم ہو گئے ایک وہ تھے جنہوں نے شروع سے دین و مذہب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور پابندے کی آج ان کی دوسرے نسل بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہے اور ان کو وہاں کے معاشرے کا کوئی ڈر نہیں ایک تھے جو وہاں گئے انہوں نے کہا چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے وہ رسومات میں تو رہ گئے جن ان کے ہاتھ سے چلا گئے یعنی باقاعدہ میرے سامنے والد نے آکے گریہ کیا کہ میری بیٹی کسی سکھ کے ساتھ چلی گئے ایک اور آئے میرا بیٹا جو وہ ہندو سے شادی کر رہت سے کہ مسلمان کو غیر مسلمان سے شادی تو عورت محور ہے خاندان کے تمام امور کا اب جب بات آتی جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ام کلسوم یا امام حسین کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ یا ازواج امام حسین یا امام حسن کی ازواج تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کیونکہ خانواد رسالت میں تربیت پائی نہیں ہے اور خاص کر جناب زینب کی تربیت تو امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود کی خود درس بھی دیتی تھی وہ جی عالمہ بھی تھی اپنے والدہ سے بھی علم نہیں ہے اپنے بابا سے علم نہیں ہے اسی لیے جب یزید کے دربار میں آپ نے خود بات دینا شروع کیا کر تو اپنی جو سادش کر سکتا ہے کر لیکن اللہ کا حکم فائنل ہے تو کسی سننے والے نے کہا کہ یہ علی کہاں سے بول رہے ہیں اللہ لہجہ اور الفاظ تو جواب دیا گیا علی نہیں بول رہے علی کی بھی زینب بول رہے ہیں جناب زینب نے استقامت دکھائی ایک واقعہ جناب زینب سے اسر آشور کا نقل کیا جا رہا ہے ہمارے لئے ایک درس ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں حاصل ہوتی دین میں وہ لذت نہیں حاصل ہوتی امام صلی اللہ علیہ وسلم تمام شہادتیں ہو گئیں اپنی شہادت سے پہلے نانا کا امامہ پہنا پہٹا باندھا اور تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ خون نکل رہا ہے اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے سب تو شہید ہو گئے آپ اکیلے رہ گئے آپ کو جان پیاری تھی میں رحمت للعالمین کا نواسہ ہوں اگر ایک شخص بھی وہاں سے ادھر آجائے حضرت حور زندگی بدل گئی آجائے تو کم از کم ایک شخص کو جہنمی ہونے سے بچائے مفسی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ جو بھی سید و شہدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خون میں اپنا ہاتھ رنگین کر بیٹھا نہیں دی اور اپنے مقصد تک بھی نہیں پہنچا یہاں جناب زینب نے پیغام امام حسین علیہ السلام سے لے کر اب تک پہنچایا کہ بھائیہ آپ جیسی شخصیت کی بھی بات ان پر اثر نہیں کر رہی سید و شہدہ کا یہ تاریخی جملہ ہے بہن ان کے پیٹھ حرام سے بھر گئے کربلاہ صاحب کو کوئی درس نہیں لینا ہم آپ کو ایک فارمولا دیتے ہیں سننے والوں کو آپ حرام کسی کے حق کو کھانے سے چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو چاہے وہ چوری ڈاکا آپ حرام سے اپنے بھوکا فاقا رکھیں حرام سے اپنے پیٹ کو اور ایک نجاست کیوں شریعت میں آشور کا دن ہے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ باتیں لیکن یہ شریعت آج بتانے کا موقع ہے کہ جب میں مرغی لینے جا رہا ہوں اور اس کو شریعت اور پر زبا نہیں کیا کہ وہ میتہ ہو گیا ہے وہ مردار ہو گیا جب میں کھاتا ہوں شریعت میں کیوں سختی کی ہوئی ہے نہیں پہروا کرتے اپنے قربانیوں میں دوسری چیز میں اس کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے اور امام حسین نے بتا دیا کہ انہوں نے نجاست کھائی ہے یزید کا مال کھایا ہے اس وجہ سے اب میری بات بھی ان پر اثر کلام سلمان کیا بات ہے سیف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فنسیف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے تم روایات تم دے کو تو ولی اور بھی ہے پر آیا آیا تنصف علی ہے یا علی کے بیٹے آیا تنصف آیا علی ہے یا علی کے بیٹے بت بنانے میں تو شام ضرورہ آیا تنصف کبیلہ سب کے پر بط شکنس فکر علی ہے یا علی کے بیٹے بطر شکر صرف علی ہے یا علی کے بیٹے سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لئے انجم صرف علی ہے یا علی کے بیٹے سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگے بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے میں فاطمہ اور یہ میرا حسین ہے مہرم الحرام کے خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا یوم عاشور کے اس موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں اور سوال یہ ہے مفتی غلام دستر صاحب کہ یزید کے بارے میں کیا حکم ہے کوئی اس کے لئے نرم گوشہ رکھے اسے کہے کہ وہ قاتل نہیں تھا یا اس نے کوئی ظلم نہیں کیا تو ہمارے ہاں یزید کے بارے میں کیا یقین یا ایمان رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے ایمان تو کہیں گے ہیں جی میں عرص کرتا ہوں اسے جواب اس سے پہلے میں دونوں علماء نے بڑی خوبصے گفت ہو گی سلیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تو میں بھی حصہ ڈال دوں دیکھیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں دین کس گھرانے سے چلا انہی کی گھرانے سے دین ہے ہی ان کا دین ہیں ہی یہ لوگ تو یہ کتنے بڑا یہ نشان ہے عظمت کا کہ جو آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میرا جسم میری مرضی والے خاص طور پر جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب عورت کو کوئی رائٹ نہیں دیا گئے ہیں اور کوئی کوئی حقوق نہیں دیا گئے ہیں تو یہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صبر استقلال اور جرت اور بہادری اور پھر ان کا آگیا آنا اس وقت اور جیسے کہ علماء صاحب نے کہا کہ وہ خطاب کر رہی تھے کون علی خطاب کر رہا تھا یہ بی بی زینب ہے تو یہ بہت واضح ثبوت ہیں کہ اسلام نے کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیا منصب اور اعتبار اتا فرمایا ہے تو لہٰذا ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں جو اس وقت سن رہی ہیں وہ رول بڑل بنائی سیدہ بی زینب کو سیدہ فاطم الزہرہ کو سیدہ بی بی سکینہ کو بہت ہو اب آجاتے ہیں سوال کی طرف سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج تیسری شب آگئی اور تیسری شب ابھی ایک گھنٹے سے ضائد ہو گیا اب رام اپنے اروج اور سلطان کی طرف ہے جو آیا آلین، جو سنہ خواں آیا جو مرسی خواں آیا سب نے حسین کے دیت گائے اور دنیا چودہ سو سال کے قریب ہونے کو آیا ہے آج تک ایک سرڈ ہجری کے بعد سے امام حسین کے گیت گا رہی ہے تو وہ لوگ سوچیں جو یزید تو پروموٹ کرتے ہیں جو بولتے ہیں یزید افر تھا اس پر نکات نکالتے ہیں کہ کس مل جائے اور وہ فلان کو استنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوا تھا تو یہ یاد رکھیں کس مو سے رسول اللہ کی بارکہ میں جائیں تحقیقات عبرد سائیڈ میں آپ یہ سوچئے کہ جن نواس رسول رسول اللہ نے گود میں بٹھا کر کہا یہ میرا بیٹا حسین اللہ جو اس سے محبت رکھے جو اس کو محبوب بنائے رسول اللہ فرما رہے ہیں جو خود محبوب خدا ہیں جن کے صدقے ساری کائنات تخلیق آئی وہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ جو حسین سے محبت رکھے حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازی ہونا چاہیے روزانہ قرآن کی طلاق حسین سے محبت رکھے اللہ تو اسے محبوب بنائے تو وہ کس مو سے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارکہ میں جائیں گے کیونکہ ایک طرح حسین کھڑے ہوں گے دوسری طرح حسین ہوں گے جنتی نوجوان ہوں گے سردار ہیں سامنے مولا علیہ سامنے مولا علیہ کائنات ہوں گے علی المرتضہ تو کس مو سے بول دیتے ہیں آرام سے کہ جناب یزید حق پر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا سیاسی جنگ تھی سیاسی جنگ تھی یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ امان والحفظ سیاسی جنگ تھی آپ خود اندازہ لگائیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مقابلہ کس سے کروا رہے ہیں یعنی آپ خود سمجھیں کہ آج کوئی پیر ہو کوئی مولوی صاحب ہو جس سے ہماری عقیدت وابستہ ہو اس پر جو ناظرین سن رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میری بات کر رہا ہوں کیا آپ سوچیں کہ ہماری جن سے عقیدت وابستہ ہو اگر ہمارے دین کے کام کو پیر صاحب کے یا مولانا صاحب کے جو دین کی خدمات ہیں ان کو کہے کہ یہ سیاسی اقنامات ہیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ دنیا داری ہے جو بھی اس کو نام دے دیں دین سے ہٹا کے نام دیں تو آپ سوچیں آپ کو رحمہ تکلیف ہوگی کہ ہمارے رہنماں کو ہمارے رہبر کو ہمارے مقتدہ کو ہمارے پیر صاحب کو ہمارے بڑے کو تو جو مقتدہ ایسے ہوں کہ اقتداء پوری کائنات ان کے گھرانگی کرتا ہو جو مقتدہ ایسے ہوں کہ بے اجازت تین باتیں یہ پڑھتے پڑھتے جن کے گھر جبرائیل ایمین بے اجازت نہ آ رہے ہوں بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین مصطفی چھوٹے ہیں امام حسین پاک چھوٹے ہیں اور دونوں کی کشتی کرائے جا رہی ہے کہ موریخی نے لکھا ہے تو میں دونوں کی کشتی کرائے جا رہی ہے روایتوں میں آتا ہے تو امام حسین چھوٹے بھائی تھے امام حسین مصطفی بڑے تھے تو سرکار رسالت مآم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک طرف شہزادی کو رہے ہیں تشریف فرمائے اور حضور پر بلے ہیں اے حسین حسین کو پکڑ لو یہاں سے حسین حسین کو یہ کرو یہاں سے پکڑو وہاں سے پچھوڑو تو سہیتا بی بی زینب کہنے لگی یا رسول اللہ حسین چھوٹے ہیں یعنی عام طرح ہوتا ہی ہے کہ جب چھوٹے اور بڑے بچے آپس میں کوئی مقابلہ کرتے ہم چھوٹے سے ہاں چھوٹے کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے شفقت زیادہ ہوتی ہے تو سرکر گویا سیدہ کائنات کے بولنے مقصد یہ تھا کہا رسول اللہ حسین چھوٹے آپ ان کے ساتھ دیں آپ ان کا حسنہ بڑھائیں تو حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا فرمایا اے فاطمہ میں ادھر سے حسن کا حسنہ بڑھا رہا ہوں اور ادھر سے جبریل امین حسن کا حسنہ بڑھا رہا ہے تو یہ وہ ان کے فضائی انہوں کے ساتھ کیا گھرانہ ہے یعنی مطلب حضور علیہ السلام کی دیگر اولادیں لیکن یقین مانی ہے دل نا میرا دل وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ طرح بڑھا کیا بات کیا کہیں گے اس حوالے سے یزید کے بارے میں اس میں دیکھیں بطور خاص حضرت نے اشارہ کیا حدیث قسطنطنیہ کی طرف تحقیق کے مطابق یزید جب یہ قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی تھی اور یہ فتح ہوا تھا اس تو بہت بچہ تھا اور یزید جیسا بچہ تو کبھی بھی جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا وہ معاد و معوض جیسے بچے تھے جو جا کے ابو جہل کا سر کلم کر سکتے تھے یزید جیسا بزدل آدمی تو نہیں کر سکتا تھا بفرض محل مان لیا جائے کہ یزید نے وہاں پہ شرکت کر لی تھی اور مغفرت میں شامل ہوا تھا تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آئندہ یہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اگر یزید وہاں پہ شامل تھا بھی تو اس بات کی گارنٹی نہیں تھی کہ آگے کوئی حرکت نہیں کرے گا جب اس نے آگے وہ حرکت کی تو اب یہ سابق میں جو واقعت ہو گئے ہو گئے آگے جو اس نے حرکت کی وہ اپنی مغفرت کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا لہذا یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا یہ شروع سے یوں سمجھ لیں کہ ایک فکر ہے جس نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کو بنیاد بنا کر شرک کا غلط فتفہ لگایا پھر اس کے بعد وہی فکر آگے چلی اور وہ فکر آگے چلنے کے بعد اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو ترجی دی اور اس فکر کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قائمت تک چلتی رہ گی اور اس کی علامت یہ بیان کی کہ یہ مسلمانوں میں سے ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ جب تم ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے قرآن بھی بہت پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کی حلق سے نیسے نہیں اترے گا اور پھر یہ بھی فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے جن کے تیر جو نا وہ کمان سے نکل چکے ہیں وہی یزید کی حمایت کر رہا ہے جی اللہ صاحب کافی ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے بس ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں پالنے والے ہمیں حسین کے نانا کی شفاعت آتا اور جو یزید سے محبت کرتے ہیں وہ یزید کی شفاعت آتا اس کے ساتھ مشہور ہو جائیں باقی تم اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آج اللہ نہ کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تھپڑ بھی مار دے تو وہ مسلمان توبہ نکلے گا تو اس کے لئے علاوہ موجود ہے یہ نواز رسول احباللہ من احبہ حسینہ حضور اکرم فرما رہے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے حسن اور حسین امام میں کھڑے رہیں یہ ساری احادیث حسین ام منی وانا من حسین یہ ساری احادیث کے بعد آپ ایک یزید کے بارے میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بسم اللہ ڈھونڈ یہ کچھ لوگ تو شیطان پر رستی بھی کرتے ہیں آپ بس یہ دعا کر دیئے اپنے بیٹوں کے نام ساری نسلیں یزید پر ڈال دیئے ہیں ایک تو ملتا نہیں پتا چلا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے حسین کی محبت انسانوں کے دل میں ڈالی اور یزید کی محبت یزید یوں کے دل اچھا اللہ سبحانو تعالیٰ بتائیں کہ اب جیسے آج جو میں آشور ہے تو امام حسین کی شہادت کا وقت قریب ہے جب امام جا رہے ہیں خود شہادت کے لیے اس وقت کیا مناظر تھے کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اکیلا جائے اچانک اس کی شہادت ہو جائے ایک ہے کہ کافلے کو لیڈ کر رہا ہو چھے سات مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہو پھر ایک ایک کر کے اپنے ہر شریک کو بھیجے رخصت کرے وہ شہادت کا درجہ پا کے واپس آئے پھر بیٹے قربان ہو بتیجے قربان ہو اور پھر وہ جا رہا ہے تو نورملی تو اتنے ظلم کے بعد بندیا جہاں نا اس کا سارا کے سارا ٹیمپو اس کی طاقت اس کے جسم وہ نڈھال ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے جو افکار و خیالات ہیں وہ دم توڑ چکے ہوتے ہیں لیکن یہاں جب امام حسین اپنی تیاری فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کیا آتا ہے موقع کیوں نے لکھا ہے بہت حساس سوال کی ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو بہتر انداز میں بیان کر سکوں موریخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے جیسے آشور کا سورج ڈھلتا جا رہا تھا سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ رونق سے رونق حاصل کرتا جا رہا ہے کیوں مفتیان حضرات موجود ہیں منقبض خان موجود ہیں آپ موجود ہیں یہ سارے کیمرومنٹ سارے ان کو اگر اتمنان ہو جائے کہ اب ہم جندت جا رہے ہیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ساری تھکن ختم ساری تھکن اور انسان یعنی چاہے گا سیدو شہدہ کا اثر کے وقت ایک ایسا عالم تھا کہ میں اب خالق کائنات کے لیے قربانیاں دے چکا اب میں اپنی قربانی دے رہا ہوں تیکھیں جب ہم عید کے دن قربانی کرتے ہیں کہ خوشی محسوس کرتے ہیں اگرچہ کہ چھوڑا چل رہا ہے خوشی والنے والے کیا دعا کا ایسا ہے ربنا تقبل منہ یہ قربانی ہم سے قبول کر لیے تو قربانیاں چلی گئی ہیں اور سیدو شہدہ کو پتا ہے کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم انشور کرنے جا رہے ہیں اسی لئے جب آخری خداحافظی کے لیے گئے غم کا سما ہے لیکن میں تھوڑا ایک سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں تو وہاں پہ جا کے جناب زینب کو ایک تلقین کی ہے جو کہتے ہیں کہ بس عزاداری کرو نماز نہیں نماز و عزاداری ساتھ ساتھ ہیں دونوں ساتھ ساتھ جناب زینب کو تلقین کی بہن زینب میں تو چلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم نماز شب پڑھنا تو مجھے یاد رکھنا یہ صلاة اللہ کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم صلاة اللہ کی بات کر رہے ہیں تم روز کی پانچ نماز کو بھی چھوڑنے کی بات کرتے ہو یہ قبول نہیں ہوگا اور دوسری سب سے کہا دیکھو تم رسول کے خاندان سے یا متعلق ہو گئی ہو نکاح کی وجہ سے یا تم ہوئی رسول کے خاندان سے جناب زینب جناب مکل سوم جناب سکینہ اور دوسری تمہارے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناپسندگی کا باعث اور اسی لیے جب کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جناب زینب کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو نے دیکھا اللہ نے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ارضام کس پہ جا رہا ہے اللہ جبر کی اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے پیارا تاریخ جملہ کا اور نوٹ کیجئے انہوں نے فرمایا علی کی بیٹی تھی نا ما رأیتو اللہ جمیلہ میں نے آشورہ کے دن حضرت علی اکبر کو بھی زبا ہوتے دیکھا ازغر کے قلعے میں تیر بھی لگتے دیکھا قاسم کے ٹکڑے بھی اٹھا ہے عباس کے بعد لیکن یہ سب کچھ خوبصورت اس لیے تھا کہ اللہ کی رام قربانی واہ واہ آج انسان اگر اس درس کو جو ایمام حسین السلام نے آخر میں سب کو دیا تھا کہ اللہ کی رام قربانی دیتے ہو اتمنان ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ اگر اللہ کی رام قربانی دے رہے ہو اور مالی کے کائنات یہ ہے ہی اس کا میرا کیا ہے تو وہاں پر انسان تبسم کرتا ہے وہاں پر انسان کے چہرہ کھل جائے گا کیا بات آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سواب خوش حامدیج یومِ آشور ہے محرم الحرام کی خصوصی نشریات پی کر رہے سبر و رضا اپنے عروج پر ہے اور گفت کو بہت ہی پیاری ہو رہی ہے واقعے کو بھی ہم سامنے رکھ رہے ہیں اور اس سے نکات بھی نکال کے نتیجہ آخص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے مستی صاحب کے شہادتِ امام حسین اور اس واقعے کے بعد مختصرا کیا حالات ہوئے اگر جلدی جلدی بتاتے ظلم کا انجام بتا پڑا لوگوں کہ ظالم کس کروڑ پلٹتے ہیں میں بس ایک واقعہ بہن کروں گا بات ستم کروں گا کیونکہ آپ ظاہر ساتھ اپنے عروج کی طرف اس محفل یہ ٹرانس میشن اللہ پر قبول فرمائے سب کو بولنا سب آنا امین اللہ مہ بن عبان ایک روایت نقل کی کہتے ہیں جب یہ یزیدی سر کاٹ کر امام علی مقام کا علی اکبر کا علی ازور کا ان تمام عائمہ کے سر نیزو بلند کر کے لگا رہے تھے تو ایک مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دکھا کہ گرجہ گھر ہے گرجہ گھر کے بھار ایک راہب کھڑا ہوا ہے انہوں نے راہب کو کہا راہب نے کہا تو یہ تم لوگ کون ہو یہ سر کس کے ہیں کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے اور ہم یزید کی فوج کے سپائی ہیں لیکن تمہیں کیسے پتا پڑا کہ ہم آ رہے ہیں اس نے کہا میں حسب معمول اپنے گرجہ میں عبادت میں مضغول تھا کہ میں نے در و دیواء کی رونے کی آوازیں سنی اللہ تو میں احران ہو گیا کہ آج ہی کسی آوازیں ہیں میں باہر آیا باہر آیا جب سے وہ لقات ہوئی تو اس کے دل میں امن جاگی اس نے کہا یزید کی دربار میں ہمیں سر پہنچانے ہیں اور یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کرنی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں جا کر آگے تھوڑی دا آگے جا کر رات تو رکھنا ہی ہے رات گزر نہیں یہاں رکھ لو تو یہاں رکھ جاؤ یہاں پر تمہیں کھانا بھی ملے گا پانی بھی ملے گا اور تم ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو یہ محمد حسین کا جو سر یہ مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے تو میں دس ہزار درم دوں گا یہ لالچیتے ہیں لالچینا ہوتے تو یزید کے ساتھ کی شامل ہوتے ہیں امام حسین پہ جنگ قربان کرتے لیکن قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے دس ہزار درم قبول کر لیے ایک رات پہ لیے سر امام حسین کا اس راہب کے حوالے کر دیا اس غیر مسلم کے حوالے ترابی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک رشوی کپڑا لیا سارے داغ جو خون کے داغ لگے ہوئے تھے مٹی کے داغ لگے تھے چہرہ انور سے صاف کیے ظلفوں کو سوارہ امام پاک کی اور ظلفوں کو سوارہ یہ بات کھڑا ہو گیا ابھی بیان کرتے ہیں کہ عجیب علم تھا عجیب علم کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جب سر انور جس تشت پر رکھا ہوا تھا وہاں سے نور اور انور تجلیہ کی شوائیں اٹھتی تھی جو آسمان تک جاتی تھی اور آسمان سے چڑیاں آتی تھی یہ سفید چڑیاں اور سر انور کے گھر تواف کر کے گھوم کر وہاں پس آسمان کی طرف چاہی جاتی پوری رات یہ منظر دیکھتا رہا صبح ہوئی دل کی دنیا پلٹ گئی اللہ نے اس راہیب کو ایمان کی دولت اتا فرما دی یہ بات بیان کرتے ہیں اللہ با ایمان کہتے ہیں دیکھا عجیب کام کمال کیا یہ صبح نکلے صبح نکلنے کے بعد انہوں نے جب وہ بوریاں الٹی بات اس تھیقری پر دونوں طرف قرآن کی آیت لکھی تھی ایک طرح لکھاتا وَلَا تَعْسَ بَنَ اللَّهِ غَافْرِ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم یہ نہیں سمجھے ظالم کے اللہ ان کے کاموں سے بے خبر اور دوسری طرف قرآن کی یہ آیت تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ أَيَّمُنْ قَلِبِنْ ظالموں کا انقریب پتا پڑ جا کس کے روٹ لڑتے ہیں پیغامِ حُسین دے دیجئے آخر میں اس پوری نشریات میں جو پیغامِ حُسین یہاں پہ میں بالخصوص یہ دوں گا کہ ہم امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تعلیم کو بیان کیا قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے کردار کو پیش کیا تو ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو جھوڑنا بہت ضروری ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے جو انام یافتہ بندے ہیں موجودہ دور کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں ان فتنوں کے اندر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کا راستہ کونسا ہے تو آئیمہِ اہلِ بیعت نے صحابہِ کرام نے اور بالخصوص امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راستہ واضح کر دیا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ دین کو سمجھیں دین پر عامل کریں امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دی تھی ہم کم از کم اپنے وقت کی تو قربانی دیں ہم کم از کم اپنی فیملی کو اس طرف لانے کے لئے کوشش تو کریں اپنی نفسانی خواہشات کی تو قربانی دیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ آج جا کر قربان ہو جائیں اپنا گلہ قربان کروا دیں یہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ صرف امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا لیکن اتنا تو ہر شخص کر سکتا ہے کہ نفسانی خواہشات کی قربانی دیں وقت کی قربانی دیں اور دین کے لئے اپنا وقت نکالیں تبلیغ دین کے لئے کوشش کریں آخر میں ایک بات میں ضرور ارز کروں گا کہ دیکھیں یہ موقع ایسا ہے امامِ حُسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ اس موقع پر ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے اور جب اس درس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے ہم ناجائز حرام کسی کو کوئی گناہگار نہیں قرار دے رہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں شہادتِ امامِ حُسین کے موقع پر ملک کے اندر چھٹیاں مل رہی ہیں اور ہم گھومنے کے لئے نکل جاتے ہیں ہم سہر و تفری پر چلے جاتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ گناہگار ہوں گے لیکن کم از کم یہ تو ضرور احساس کریں کہ اس خاندان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ادھر جشن منا رہے ہیں دین سے غفلت کا اظہار کر رہے ہیں تو دین سے غفلت کا اظہار کم از کم نہ کریں اور بعض وقت ایسے امور اختیار کرنا کہ جو اس بات کی طرف اشارہ ہوں کہ ہمیں قربانی سے کوئی فرق ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری روٹین اپنے حساب سے چلتی رہ گی یہ انتہائی غفلت کی بات ہے اس سے ضرور اشتناف کریں علماء صاحب کلماتِ آخر پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں یہی ارز کروں گا کہ ایک تو یہ کہ دونوں حضرات نے بہت خوبصورت گفتر ہو کی ہے اور عمتِ مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ سجد شہدہ امام صلی اللہ علیہ السلام سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے تھی کہ بعض طریقے کار کو بعض لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں پسند کرتے اس میں ہمیں ان سے اعتراض نہیں میں حکومت کو آپ کے توسطے پیغام دوں گا کہ دو مہینے اور آٹھ دن جو پاکستان کے آئین میں اور دستور میں ہر مکتب اور مسلک کو اپنی عبادتوں اور رسومات کو انجام دینے کی اجازت ہے یہ پابندیاں جو پچھلے سالوں میں رگی تھی اس سال نہ لگائیں کیونکہ یہ صرف اظہار محبت ہے اور آئیہ مبدت پر عمل کرنا ہے ہاں اگر کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کسی مسئلہ کی دلازاری ہو رہی ہے اس کی ریپورٹنگ ہو اس کو دیکھا جائے اور اس کو روکا جائے ورنہ ذکر فضائل و مسائب اہل بیت کو روکنا اچھی بات نہیں ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری عصبادت کو اللہ تعالی قبول کرے گا اور اللہ تعالی کی توفیقات میں تعمل کرنا ہے کلام پر اختدام کریں گے انشاءاللہ تعالی اور جیسے کہ ہمارے علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کاوش ہوتی ہے جس میں ہمارے کیمرامین ہیں ڈائریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں ٹی وی چینل کے مالکان ہیں سارے کے سارے ہم مل کر کاوش کرتے ہیں چھوٹی سی اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب تعالی نے ہمیں ایک سعادت دے دی اور ہمیں چن لیا نہ جانے اس وقت کون کس دنیاوی کام میں مصروف ہے تو ہم اس کام میں مصروف ہو گئے کچھ دیر اور نیت یہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اللہ علی اللہ کا رسول خوش ہو جائے اور جن کا ذکر کیا ہے وہ امام علی مقام خوش ہو جائیں جو ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے وہ سارے کے سارے بہتر رفقہ خوش ہو جائیں اور ہمارے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے بخشش کا سامہ پیدا ہو جائے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی کوتہی ہو گئی ہو کوئی جملے کوئی الفاظ ایسے نکل گئے ہو جو بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو یا اس کے لائق نہ ہو اس شان کے لائق نہ ہو تو یقینا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں کلام سے انشاءاللہ اس نشریعات کا اختتام ہوگا اپنے مزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجئے تمام معزز میں مانا نگرانی کا شکریہ اللہ حافظ کلام پیشنے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے فضل کبریا حسین ہے کہ کیا بتاؤں کیا حسین ہے کیا بتاؤں کیا حسین ہے میرا موتا حسین ہے بات دے بس تینی مختص ہے بات دے بس تینی مختص ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے مٹی میں مل گئے ہیں ایراد یزید کے لہنا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے ایک یزید تھا حسین ہے اس پیر دا نام حسین ہے جسے کفر دا سینہ چاک کتاب اس پیر دا نام حسین در اسلام دی دنیا مچھے تشہیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین میں پارس کیوں نہ فخر کرا میرے پیر دا نام حسین باطل دے اگے نہ جھکنا ایسے ہی آداداں معمول ہیں دو جگ اندر سڑی شاہی ہیں دو جگ اندر مقبول ہیں میں ہوں پچڑا خاتا ہے خیبردہ میری مادا نام بطول میں کو پیر شبیر آدی دنیا میرا نانا پاک رسول میں کو پیر شبیر آدی دنیا میرا نانا پاک رسول مرتضا کا ہے وہ شاہکار 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 آل مصطفی حسین ہے آل مصطفی حسین ہے آل مصطفی حسین ہے کربلا میں دے دیا سبو آل مصطفی حسین ہے آل مصطفی حسین ہے آل مصطفی حسین ہے